گراجی کے مسائل کو حل کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے وفاق نے فیصلہ کیا کہ شہر قائد کے لیے جو ہو سکا کریں گے شہر میں پینے کے پانی اور نکاسی آپ کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی مزار قائد پر میڈیا سگفتگو کہا ملک کو کرپشن سے بہت نقصان پہنچا ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ عربوں پتی بن گئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیا بھر میں ان کی جائدادیں ہیں قوم مزید کرپشن کی متحمل نہیں ہو سکتی بنیادی طور پہ تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے لیکن وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو بھی کر سکتے ہیں کراچی کے لیے وہ کریں گے اور اس کے جو مختلف ترجیحات ہیں یا جو مختلف کام ہونے والے ہیں ان میں کوئی جلدی ختم ہوگا کوئی تھوڑا دیر سے ختم ہوگا لیکن اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ کراچی کا پانی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے کراچی کا سیورج کا مسئلہ اور نکاسی آب کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے اور بے شمار کام کرنے والے ہیں کراچی ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے جس کی بہت پوٹینشل ہے لیکن اس کو انفورشنیٹلی اس طرح اس طرح اس طریقے سے انویسٹمنٹ نہیں ہوئی دیکھیں ٹرانسپیرنسی تو بہت ضروری ہے ہمارے ملک کو کرپشن سے بہت نقصان پہنچا ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ عربوں پتی بن گئے ہیں اور ان کی ساری دنیا میں جاد آتے ہیں تو وہ پاکستان کا پیسہ ہے جو چوری ہوا